امید ہے کہ آپ سے خریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور تندرست ہوں گے تیز پر تیز سے دیکھنے والے مارے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان کو خوش و عباد رکھے ان کی کاروبار میں ترقی دے آمین سم آمین اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ولوک کا آغاز کرتے ہیں مغرب کی ازانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ہم کل سے سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آج پری ہوئے ہیں ہائی گائز یہ تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے ڈیپ لیننگ سٹارٹ کی اپنے کیجن کی ہم نے ٹوٹ پلے سمان اس کا پہلے باہر نکالا ہے اور پھر کیبن وغیرہ خالی کیے نیچے سے ڈراؤز ڈراؤز تو نہیں ہیں کیابنی بنے ہوئے نیچے بھی وہ ان میں سے چیزیں نکال لیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹ باکس لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے جالے وغیرہ نکال لیں لکڑی کا ہے اس وجہ سے نا وہ پانی کی وجہ سے یا گیلہ برتا رکھنے کی وجہ سے نا مٹی وہ لکڑی جو نا وہ کھول رہی تھی یہ دیکھیں یہ شیٹ بھی اس کی بھی کھول پھٹ چکی تھی تو ہم نے آج اس کی ڈیپ کلیننگ سٹار کی اس کا سارا اسمان پہلے باہر نکال لیں نکالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کیا ہے کیونکہ ڈرس بہت تھی ڈیزرٹ ایریا ہے تو اس وجہ سے نا مٹی بگرہ بھی گھروں میں بہت زیادہ آتی ہے کچھ اس کو کلر نہیں ہوا ہوا اس کی وجہ سے بھی تھوڑا زیادہ رفلی ہے جگہ جگہ سے نا اس کا پینٹ بگرہ اترا ہوا ہے دیواروں میں ہمارے آنے سے پہلے ہی جب ہم شفٹ ہوں اس سے پہلے دیواروں پہ بہت زیادہ وہ لکھا ہوا ہے بچوں نے تو وہ تو ہم اب پینٹ بگرہ تو نہیں کروا سکتے تھے تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مینٹن کیا کہ اس کی دیوارے بگرہ اچھی طرح سرف لگا کے پانی سے دھو دھی تھی تو اسے کافی نیٹ لگنے لگ گیا تھا تو جی ادھر ہماری ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے تو جی ہم بات کرتے ہیں آج زندگی کیا ہے کہیں بے کنار سے رت چگے کہیں ذر نگار سے خواب دے کہیں بے کنار سے رت چگے کہیں ذر نگار سے خواب دے تیرا کیا اصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے جو بچھا سکوں تیرے واسطے جو سجا سکیں تیرے راستے میری دسترد میں ستارے رکھ میری مٹھیوں کو غلاب دے تیرا کیا اصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے جی ادھر شام ہو چکی ہے بلکہ رات ہی کیونکہ مغرب سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے کچن ابھی صاف ہی کیا یعنی کلین کیا تھا اس کو واش کر لیا تھا اور تھگ گئے تھے پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا اور یہ نیکسٹ مورننگ کا کلیپ ہے یہ دیکھیں ابھی برطن وغیرہ باہر ہی پڑے تھے بچوں نے سکول جانا تھا ان کا لنچ باکس بنانا تھا اور برطن وغیرہ ملنے ہی رہے تھے ہمیں تو باہر سین میں ہی ہم لوگوں نے پھر ان کا ناشتہ بنایا لنچ باکس بغیرہ بنایا اصف صاحب نے بھی کام پہ جانا تھا یہ کون پڑی تھی کلی تھی چھلیاں تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھانی ہے یعنی کہ لے کے جانی ہے اور ابھی جگہ وغیرہ تو نہیں بن رہی تھی کیونکہ آگ پہ یہ بہت اچھی بھون نہیں جاتی ہیں مزے کی بھی لگتی ہیں لیکن ابھی ٹائم بہت کم تھا تو ایک بکھری ہوئی چیزیں اتنی پڑی تھی کہ کوئی چیز نہیں مل رہی تھی کوئی چیز اپنے ٹکانے پہ نہیں تھی یہ کچن تو بلکل کلین ساف پڑا تھا ادھر بھی کچھ نہیں تھا تو ایک چیز کام کرنے کے نے سو سو چیزیں ڈھونڈنی پڑی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پریشر ککر میں اس کو بوائل کر لیا نمک ڈالا اور بوائل کر لیا ادھر دوسری طرف ہم نے ناشتہ بنانا سٹارٹ کر دیا تاکہ جب تک ہماری کون فرائی بوائل ہوتی ہیں تو اتنی دیر میں جو ہمارے پراتھے وغیرہ بن جائیں گے بچے وہ بریک پاسٹ اپنا کرنے لگ جائیں گے ناشتہ تو اتنی دیر میں ان کا لنچ بھی ریڈی ہو جائے گا اور یہ خواہشوں جو ہماری زندگی کا بہت بڑا پارٹ ہے وہ یا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے خواہشیں ہی ہماری اپنی اتنی ہم بڑھا لیتے ہیں اتنی زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ اس کو پورا کرتے کرتے اس کی سٹرگل میں ہماری لائف گزر جاتی ہے تو خواہشیں تو ظاہر ہیں ہر نسان کی لا محدود اور لا تدات ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی جائز خواہشات ہی پوری کرے اللہ تعالی حلال خواہشات ہی پوری کرے تو نہ ساری خواہشیں پوری کی جا سکتی ہیں تو بٹ پھر بھی کیونکہ اچھے برے حالات انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ریسورسز بھی ضروری ہوتے ہیں اور انکم بھی ضروری ہوتی ہے لیکن ان کے باوجود بھی یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں اسے آپ دے کے سراب دے تیرا کیا اصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے مجھے کون اس کے با جاستے coal picnic یہ مجھے کون اس کا جمل ہے اسے جو خواہشوں کو پید کرنے کے لیے موسیقی 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 اس کا کام تو اس وجہ سے ٹائم نہیں ملا تھا سال بنانے کا تو بچوں کو میں یہ نوڈلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت کم دیتی ہوں میں روٹی ہی دیتی ہوں وہ پراتھے کی صورت میں ہو جائے وہ کوئی چوری کی صورت میں ہو جائے جس سے بچے کا پیٹ بھر جائے بچے لیٹ آتے ہیں تو ان کا میدہ جو نا وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے اگر ہم چھوٹی تو نہیں لیکن بھی ہلکی پھلکی غزہ دے دیتے ہیں کیونکہ پورا دن گزارنا تا ہے بچہ ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتا ہے وہ ظاہر ان اس نے بھاگنا دھوڑنا ہوتا ہے تو وہ تو نوڈلز وغیرہ سن کا گزارا نہیں ہوتا بریڈ وغیرہ سے وہ ایسی چیز میں نے بنا کر دینی ہو تو میں سنڈے کو بنا کر دیتی ہوں تاکہ بچے اسی ٹائم اس کو کھا لیں اور نیکس جب ان کو بھوک لگے میں اس کو کچھ بنا کر دے سکوں تو اس وجہ سے میں نے چوری بنا دی تھی بچوں کو اور تک وہ پیٹ بر کے کھا بھی سکیں گے اور میرے بچوں کو چوری پسند بھی بہت ہے موسیقی سمٹائم انسان کے زندگی میں ایسے اپ ڈون آ رہے ہوتے ہیں اتنے غرافات مائن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ زندگی ہمارے سامنے ہے ہم زندگی سے سوال کریں کہ ہمارے زندگی میں یہ کیوں ہے ہمارے زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے یا میرے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ میری لائف میں کچھ خواہشات تھی وہ کیوں نہیں پوری ہوئی میری خواہشوں کا جواب دے مجھے میری خواہشیں کہاں گئی یا میں کہاں گیا یا میری لائف میں یعنی کہ میں اپنی لائف سے کچھ گفتگو کرنے کو یا اپنی زندگی سے سوال جواب کرنے کو دل کرتا ہے جیسے کہ کبھی یوں بھی ہو میرے رو با رو کبھی یوں بھی ہو تو آئے میرے رو با رو میں تُسے نظر ملا کے یہ کہہ سکوں کبھی یوں بھی ہو کہہ سکوں میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا جواب دے تیرا کیا حصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے یہ ادھر ہمارا لانچ باکس ریڈی ہو گیا تھا بٹ یہ اس سے ٹی فن بند نہیں ہو رہا تھا اسے مجھے تھوڑی سی کون کو کاٹنا پڑا چھوٹے پیسیز میں تاکہ وہ اس کا لانچ باکس بند ہو جائے ادھر ہمارا لانچ باکس ٹیڈی ہو گیا اور بچے سکول چلے گئے اور ہم نے دوبارہ سے اپنے کچن کا کام سٹارٹ کر لیا سب سے پہلے ہم نے کہا شیٹس وغیرہ بچھا لیں کیونکہ یہ شیٹ ہم جیس دن بزار گئے تھے تب ہم یہ لے کے آئے تھے موسیقی 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 تیرے اک نگاہ کے فیض سے میرے کشتے حرف چمک اٹھے تیرے اک نگاہ کے فیض سے میرے کشتے حرف چمک اٹھے میرا لفظ لفظ ہو کہکشان مجھے ایک ایسی کتاب دے تیرا کیا اصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے موسیقی موسیقی یہ ادھر ہم نے شیٹ وغیرہ بچھالی تھی اس کے بعد ہم نے تقریباً سارے برطن جو ہیں واش کی ہیں چھوٹے بڑے سارے برطن واش کرنے کے بعد ہم نے وہ اس کو ڈرائے کیا ہے تو اس کے بعد ابھی ڈرائے کر رہے تھے اوپر نیچے رکھ رہے تھے تاکہ سوک جائیں گے تو پھر ہم اس کو بیلنس کے ساتھ نہ اس کو سیٹ کر دیں گے موسیقی جو مشینز وغیرہ تھی اس کو ہم نے اچھے طرح کپڑا گیلا کر کے اس کے ساتھ صاف کیا ڈسٹ اوپ کیا کیونکہ بہت زیادہ اندر اندر بار بار بتا رہی ہوں کہ ہمارا ڈیزٹ والا ایریا اس کی وجہ سے مٹی بہت آتی ہے موسیقی 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 ادھر کچھ برطر ہم لوگوں نے سیٹ کر دیئے تھے اور اچانک سے بار سٹارٹ ہو گئی پھر ڈبے بار اٹھا کے ہم لوگوں نے سارا کچھ اندر رکھا تو ادھر ہم کچھ برطر سیٹ کر چکے تھے سمان جو تھا ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ارگنائز کر رہے تھے یہ ادھر جو کڑائیاں بڑی ہوتی ہیں سالنڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ ساری ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ دی تھی اور یہ ساتھ ڈول وغیرہ دودھ کے لیے یہ پانی ایک سر لانا پڑ جاتا ہے اس کے لیے یہ کچھ برطن ادھر کر دیئے تھے لیکن بعد میں اٹھا کے میں نے اس کو بھی چینج کر دیا تھا اور یہ ادھر اچار کی بالٹی ہے اس کے اندر دودھ والی یا کفن وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ہمیں عام یوز میں آتے ہیں یا آٹر وغیرہ رکھنے کے لیے سالنڈ فریج میں رکھنے کے لیے تو اس کے لیے یہ سیپرٹ کر دیا تھا تاکہ ایزی لیے اٹھا سکیں گے اور آٹے کے جو بالٹی ہے اس کا ڈکن وغیرہ دھو رہے تھے تاکہ وہ بھی نیٹ ہو جائے یہ ہمیں جو کون فلار گریانی مسالہ چکن تککا مسترڈ کلر یا پیپری کا پورڈر یہ جو ہے یہ میرچ ہے ریٹ والی اور ہردی ہے یہ ہم لوگ نے اس طرح ایک باسکٹ میں اس طرح سیف کر دیا اور اس کو ہم ادھر رکھ دیں کہیں بے کنار سے رت چگے کہیں ذر نگار سے خواب دے تیرا کیا حصول ہے اے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے تو جی زندگی سے سوال تو آپ کو جب ٹائم لگے گا تب کریے گا ادھر ہمارا کچن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پڑتے جو ہیں وہ بھی واش ہونے ہو چکے تھے لیکن وہ ڈرائی نہیں ہوئے تھے اس لئے بھی نہیں لگائے اور دوبارہ سے جو مغرب کا ٹائم ہو گیا تو ہم کل سے لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم آ گیا ہے دوبارہ مغرب کے ٹائم کا تو سارا دن میں ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا کچن ڈیپ کلین کیا ہے بہت محنت ہوئی ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریے گا موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں زندگی رہی تو ایک نیو ولوگ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا